گورک پور کے ایک بڑے بزنسمن کی نابالک بیٹی کے ساتھ ٹننا پانڈے نے چھیڑ کھانے کی پولیس نے شکایت ملتے ہی حازے پور میں ٹننا پانڈے کو گرفتار کر لیا ہے ٹننا پر پاکسو ایکٹ کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے یعنی ظاہر سے بات ہے کہ ٹننا پانڈے کی مشکلیں پاکسو ایکٹ کے تحت معاملہ درج ہوا ہے تو بڑھ گئی ہیں اب کیونکہ پاکسو ایکٹ میں معاملہ درج ہے چار سال سے لے کر کے عمرکیات تک کی سزا کا پراؤدھان کرشینی میں اسے رکھا گیا ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن گرفتاری ہو چکی ہے کئی گولموز جواب دینے کی بات بھی ٹننا پانڈے ساروپوں کو لگہتار نکار رہے تھے پولیس اس پورے معاملے کو لے کر کیا کچھ کرئیے سنماتے آپ کو پوروانچال اسپریکس میں ایک لڑکی آ رہی تھی نبالک لڑکی آ رہی تھی وہ شوئی ہوئی تھی چیالیس نمبر برت پہ تیاریس نمبر پہ برت پہ ٹننا جی ایمیل سی سیوان کا وہ شوئے ہوئے تھے جیسے سرائے اسٹیشن سے گاری آگے بری تو اس نبالک لڑکی ایٹ ساتھ چھر چھاڑ کیے اور باتھروم کے طرف لے جانے کا پریاس کیے وہ جوہرسو بھاگی بھاگی گئی چیلاتے ہوئے اپنے پیتا کو باتائی وہ لوگ شبیع کر کے اس سماندر براثمی کی امکیت کرائے ہیں اور اس کے بعد ٹننا جی ایمیل سی سی کا پیتا ہے جوہرسو بھاگی سے گرفتہ دے ہوئی ہے تو کیا کیا دھارہ کیا لگا ہوا ہے دھارہ اس میں لگا ہوا ہے تیس سو چھوانے اور اگارہ بارہ پوش کو ایٹ تو نہ صرف یہ ٹننا پانڈے کے لیے مشکلوں کا سبب بن گیا ہے ماملہ بلکہ آپ کو بتا دیں بی جے پی بھی سابطہ بھی بی جے پی کے ایمیل سی ہیں سوالوں میں گھر گئی ہے سو شاسن کی سرکار میں کیا کچھ ہو رہا ہے لگتار یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں لیکن جس طریقے سے بی جے پی ایمیل سی کا نام اس پورے معاملے میں سامنے آیا ہے ویروہ دیوی نشانہ سادھ رہے ہیں اور خود ٹننا پانڈے لگتار اس مسئلے پر صفائی بھی دے رہے تھے کیا کچھ کہا تھا اس گھٹنا کے بات سنماتے آپ کو بھی کہا ہوا تھا لگتار بے سے کچھ آرکا لگیا ہوگا بچی کون نہیں تھا تھا بھی کون آدم آسویا ہوگا ہے ہم تو اپنے چاندے نکالے اپنے لائٹ جا رہا ہے لائٹ با جا رہا ہے بچیاں چیہوک کر کے پاپا دکھئے کیا ہم لائٹ خود لائٹ جا رہا ہے تو آپ نے سننا ٹننا پانڈے کیا کچھ کہہ رہے ہیں لیکن ان تمام جو دلیلیں تھے اس کو نکارتے ہوئے پولیس نند کو گرفتار کر لیا اور ماملہ بھی گمھیر دھاراؤں میں پاکسو ایکٹ کے تحت درج کیا گیا ہے لگتار وہ صفائی دے رہے تھے اس کے پہلے آروپ یہ کہ ٹرین میں چھیڑ کھانی کی لڑکی کے ساتھ محض بارہ سال اس بچی کے عمر ہے اور گورپور کے ایک بڑے بیوستائی کی بیٹی ہے جس کے ساتھ چھیڑ کھانی کی گئی واشروم کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اس کے پہلے بچی چل لائے پرویار والے جا گے اور پھر بچی کو بچایا گیا تو پاکسو ایکٹ کے تحت معاملہ درج ہو گیا ہے دراصل کہا یہ جا رہا ہے کہ درگاپور میں چڑھے تھے ٹرنہ پانڈے اور اس بیچ ٹرین میں ہی اس پوری گھٹنا کو انہوں نے بچی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ انجام دیا لیکن ٹرنہ پانڈے ہیں کون یہ جاننا بھی ضروری ہے یہ اس پہ بھی نظراتے ہیں بیہار میں ٹرنہ پانڈے کا شراب کا بزنس ہے ٹرنہ پر سارن کے ڈی آئی جی سے رشوت مانگنے کا بھی آروپ اس سے پھیلے لگ چکا ہے اس دوران بھی یہ کافی سرکھوں میں آئے تھے پانچ کروڑ کے رشوت کی مانگ انہوں نے ڈی آئی جی آلوک کمار سے کی تھی تب بھی سوال اٹھے تھے حالانکہ اس کے بعد راجہ سرکار نے ڈی آئی جی کو برخواست کر دیا تھا تو بی جے پی کے ایمل سی ٹرنہ پانڈے یو پی کا بڑا شراب مافیا اس طور پہ ان کو جانا جاتا ہے اور شراب کا بڑا کاروبار ان کا بحار میں بھی ہے لیکن اب جس طریقے سے نام سامنے آیا ہے مشکلیں زائر طور پر بڑھ گئی ہیں کیونکہ پاک سویکٹ کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے جی آئی پی نے گرفتار بھی کر لیا ہے حازے پور سے گرفتاری ہوئی ہے کولکاتا سے گورپور آرہی پوروانچل ایکسپریس میں انہوں نے اس بارداد کو انجام دیا اور درگاپور سے یہ چڑھے تھے اس بیچ رات کے وقت بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی سے چھڑھ کھانی کرنے کی کوشش کی اور لڑکی جب چلائی تب پریبار والے جا گے انہوں نے دیکھا کیا کچھ ہوا ہے جی آئی پی میں معاملہ درج کروایا گیا ہے اور جس کا ذکرم کر رہے تھے بڑے خبر آپ کو بتا دی کیونکہ لگاتار بیروضی نشانہ ساگ رہے تھے آپ کو بتا دے بی جے پی نے ٹونہ پانڈے کو سسپینڈ کر دیا ہے بی جے پی نے ایمیل سی ٹونہ پانڈے کو سسپینڈ کر دیا ہے اس گھٹنا کے سامنے آنے کے بعد گرفتاری کے بعد بہت تیز کا روائی کہا جائے گا بی جے پی کی طرف سے سپرنٹ اٹھایا گیا ہے تورک کا روائی کی گئی ہے اور ایمیل سی ٹونہ پانڈے سسپینڈ ہو گئے ہیں اس سے پہلے ضرور ان پر لگ رہے ہیں آر اوپوں پر بچتے آئے تھے لیکن اس بار یہ جو گھٹنا تھی ان کے لیے مہنگی ثابت ہوئی ہے لڑکی سے چھڑکھانی کرنا بھاری پڑ گیا ہے نہ صرف گرفتاری بلکہ اب بی جے پی نے بھی تورک کاریوائی کرتے ہوئے تُنہ پانڈے کو سسپینڈ کر دیا ہے بی جے پی کے ایمیل سی کیونکہ ویرودی بھی لگاتار نشانہ ساتھ رہتے ابھی اب بی جے صریح سے یوں بھی ہم نے دیکھا جو کچھ ہوا بی جے پی کے اوپ پادیاکش دیہا شنکر سنگھ آر اوپ لگے اس میں بھی کیوں دیری کی گئی تُرنت کاریوائی کیوں نہیں کی گئی پارٹی سیکیوری نکالا گیا اس کو لے کر آر اوپ لگے تو اس کے بعد وہاں بھی کاریوائی ہوئی اور شاید یہی کارن کہ بی جے پی اب سنبھل سنبھل کر قدم اٹھانا چاہ رہی ہے اور کوئی ایسا آر اوپ لگنے نہیں دینا چاہتی جو کی چھوی خراب کرے جس کے تحق تُرنت کاریوائی کی گئی ہے سسپنڈ کر دیا گیا ہے جیریو کے نیتا جیریو کے پروکتہ سنجیہ سنگھ جنہوں نے ساپ ترت نشانہ ساتھ تیوے کہا کہ ایک کالا دھبا ہے کوئی بھی جن پرتنی دی جس کے اوپر ایسے آروپ لگتے ہیں بہت گمبھیر ہے سخت کاریوائی کی مانگ بھی ہجارتے سے پہلے بھی گرفتاری آلہ کی ہو چکے لیکن بڑی بات یہ جس اچھے دن کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں سنجیہ سنگھ یہ پوری گھٹنا جو ہے یہ کیونکہ بیہار کو لے کر گھٹت ہوئی ہے بیہار میں یہ پوری گھٹنا سامنے آئی ایسے میں وہاں پر بھی مہیلاؤں کی ستتی کیا ہے اس کو لے کر بھی سوال اٹھانے جانے چاہیے نمی سوال آبھا سنگھ کا کرمنلز پولٹکس میں کیوں لائے گئے اور اس کا جواب بی جے پی کو دینا ہی پڑے گا حالانکہ سسپینٹ کر دیا گیا ہے لیکن آخر سوشیاسن کے سرکار میں یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے یہ بھی سوال اٹھیں گے مہیلاؤں کی ستتی کیوں اتنی دینیہ ہوتی جاری ہے اور اس بڑی خبر پر لگتار ہماری نظر رہے گی اب دیل صاحب تک پہنچ رہیں گے